دیکھیں آج لوگوں کی اپکشہ یہ تھی اور خاص طور پر وشوہ ہندو پریشہد، ہندو مہا سبھا، شیو سینا، رس ایس، بھارتی جنتہ پارٹی کے دوسرے ساتھی جتنے ہندو رام بھکت ہیں۔ ان لوگ ایسا ایک نراشہ اس لیے لگی کہ ان کی آشہ یہ تھی کہ آج سے معاملہ پانچ ججج کی کھنٹ پیت سنے گی، لگتار سنے گی اور فیصلہ بھی آ جائے گا آج شام کو یا سوموار کو یا منگلوار کو اور ہم مندر کا نرمان کر دیں۔ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ پانچ ججز کی بینچ جو اس معاملے کو سننے جا رہی ہے پہلی بات وہ اس معاملے میں کئی ایسے معاملات ہیں، مدے ہیں، شہادتیں ہیں، لاؤ، سرکمسٹانسز، ہسٹری کئی چیزیں اور کئی پخش بھی ہیں تو اتنا جلدی یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو جلدی ہے اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سبا سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو لوگ سبا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ سبا کا چناؤ ہوتا رہے، راج نیتیہ میں ایک دوسرے کے فائدے لیں نقصان کریں اس سے کوئی سپریم کورٹ کو فرق نہیں پڑتا۔ سپریم کورٹ نیائے کرے گی، اپنے طریقے سے کرے گی اور اس لیے انہوں نے آج یہ میٹر سننے کے لیے لگوائی تھی۔ اب اتفاق سے ان پانچ ججز میں سے ایک جج نے کلیان سنگھ جو مکہ مدری تھے اتر پردیش کے ان دنوں میں ان کی وقالت کی ہے۔ اس لیے ان کا اس مقدمے سے جڑنا بحیثیت جج کے اوچت نہیں لگتا۔ یہ بات کہنے پر للک صاحب نے خود اپنے آپ کو اس مقدمے سے ہٹا لیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ماملہ پھر ابھی دو ہفتے کے لیے پیچھے چلا گیا ہے۔ مگر کچھ لوگوں کا یہ آروپ ہے کہ ویرودی پکش کے لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں ویلم بھو اس کو ہٹا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ ویرودی پکش کے چاہنے سے کچھ ہوگا نہ ستہ پکش کے چاہنے سے کچھ ہوگا اور نہ بھاکتوں سے چاہنے سے کچھ ہوگا۔ سپریم کورٹ اپنے حساب سے کام کرے گی، نیائے کرے گی، پوری طرح سے نیائے کرے گی اور اس کے لیے اسے جتنا سمجھ چاہیے وہ سمجھ لے گی۔ آپ کے ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سر، ایک سوال یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تارول گوگوئی صاحب جو چیم جسٹیس آف انڈیا ہیں، ان کے پیتہ کانگریس کے نیتہ تھے اور موکہ منتری بھی رہ چکے ہیں۔ ایسے میں جب ان کے وکیل ہونے پر یوں یوں ہٹائی جا سکتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے بھی ایسی باتیں کی جا سکتے ہیں یا مووش میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں۔ وہ پرنسپلز یہی ہیں کہ جس مدے میں بڑے کوئی ایسا یہ تو دیش ہٹ کا مدہ ہے بڑا سمجھدن شیل مدہ ہے اور اس میں سارے دیش کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اس میں کہیں انیائے ہونے کی شنکہ نہیں ہونی چاہیے کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں نیائے نہیں ہوا اس لیے اس میں بہت دھیان سے کام کرنا پڑے گا۔ اب اگر ایک نیائے ادھیش اسی معاملے کے مکھے منتری کے ساتھ کے لیے وقالت کر چکا ہے تو وہ ججمن کی اس معاملے میں نہیں بیٹھے گا یہ ایک تیشدہ اصول ہے سپریم کورٹ کا۔ لیکن مکھے نیائے ادھیش کے پتا جی مکھے نیائے ادھیش تھے یا مکھے منتری تھے یا سرکار میں تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہمارے چیپ جسٹس جو آج دیش کے پرمکھ نیائے ادھیش جو ہیں وہ خود اگر کہیں انہوں نے کچھ راجنیتک محصہ لیا ہوتا یا اس معاملے میں کہیں اپیر ہوئے ہوتا ہے بائیسیت وکیل کے تو ان کو بھی ہٹ جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو بحث ہے کہ کسی کا کہنا کہ چونکہ ان کے پتا جی کانگریس کے منتری رہ چکے آج سے چالیس سال پہلے ہے تیس سال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گوگئی صاحب اس کمپیٹنٹ ڈیزرونگ اور ان کے لئے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کا اس معاملے میں جھڑنا کسی بھی طرح سے نیائے کے لئے خطرہ ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔